کافی سال پہلے کی بات ہے کہ فرانس کے حکام نے کالی مکھی سے تنگ آ کر اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا اور عام اعلان کے ذریعے اپنی عوام کو حکم دیا کہ ہر شخص روزانہ اپنے حصے کی دس مکھیاں مارے گا اور ساتھ ہی تمام گندگی کے جوڑ کورا کرکٹ اور کھلے پانی کی جگہ کو بند کرنے کا پروگرام بھی ترتیب دیا گیا یہ عمل کوئی چھ مہینے چلا اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ فرانس میں ایک بکالی مکھی باقی نہ بچی اور اسے فرانس کی حکمت نے اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا جانتے ہیں آپ اس سال فرانس میں گندم کی فصل کی پیداوار ہی نہیں ہو سکی کسانوں کے ساتھ ساتھ حکمت اور ذریعی ایکسپرٹ بھی بہت پریشان ہوئے کہ آخر ایسی کیا خرابی پیدا ہو گئی کہ گندم کی سٹے چند اینچ کے بعد خود ہی مرجا جانے لگے اور گال سڑکے گرنے لگے کافی تحقیق اور تجربوں کے بعد یہ چیز ثابت ہوئی کہ وہ کالی مکھی ان مزر اور محلق بکٹیریاز کو کھا جاتی تھی جو گندم کی فصل کو تباہ کرتے تھے یا اگنے سے روکتے تھے چونکہ اب کوئی کالی مکھی باقی ہی نہ بچی تو پھر ان بکٹیریاز نے گندم کی فصل پر حملہ کر دیا اور نتیجہ تن فرانس بارے میں کہیں بھی گندم کی پیداوار نہ ہو سکی آخر فرانس کی حکومت کو بیرون ملک سے کالی مکھیاں امپورٹ کرنی پڑی اور پھر کہیں جا کر ان کا یہ مسئلہ حال ہوا اس لیے قدرت کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کو نکمہ یا بیکار نہ سمجھیں اس کے کیا فوائد ہیں یہ اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے